موسیقی اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالات میں قربانی کے جانور کو کھلے آسمان پر کہیں بھی جگہ زبا کرنا بالکل جائزے کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے لیکن جب حالات خراب ہو جیسا کہ ابھی ہمارے ہندوستان کے حالات ہیں تو ایسے حالات میں کھلی جگہوں پر خاص طور سے کسی میدان میں یا پارک میں یا گلی وغیرے میں زبا کرنا کسی بھی طریقے سے غیر مناسب ہے مناسب نہیں ہے تو اس لیے آپ گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر قربانی کرنے کے لیے منتخب کریں تو وہ زیادہ بہتر ہیں دوسرا سوال مارے ایک دوستان کیا ہے وہ یہ کہ قربانی کی نیت سے انہوں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے کہ قربانی کے جانور خرید کر کے اس کو قربانی کے دنوں میں قربان کریں گے لیکن اچانک ان کے گھر کے اندر ان کے بڑے بھائی کی شادی کی تاریخ فکس ہو گئی تو کیا اب وہ اس جانور کا جو گوشت ہے یعنی قربانی کے جانور کا گوشت اس کو ولی میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس جانور کے گوشت کو ولی میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونک اس صورت میں آپ کی نیت وہ گوشت کھانے کی نیت ہو جائے گی اور ولیمے کے اندر گوشت کے استعمال کرنے کی نیت ہو جائے گی اور جب قربانی کے جانور کے اندر گوشت کھانے کی نیت ہو جائے یا اخلاص اور لاحیت نہ رہے اللہ کے علاوہ اللہ کے مرضی کے علاوہ کچھ اور نیت ہو جائے تو اس صورت میں قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگا تیسرا سوال ہمارے ایک دوست نے کیا ہے وہ یہ کہ آج کل بہت ساری جگہوں پر جانور کو وزن کر کے خریدہ اور بیچا جا رہا ہے مثال کے طور پر اگر بکرے کیا گوشت کہیں کسی جگہ پر چھ سو روپے کلو ہے تو جو کھڑا جانور ہے اس کی قیمت تین سو روپے کلو یا چار سو روپے کلو اس حساب سے جانور کو خریدہ اور بیچا جا رہا ہے تو کیا یہ کرنا صحیح ہے اور اس جانور کو خرید کر کے قربانی کرنا کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے جانور کو خریدنا بھی صحیح ہے درست ہے اور قربانی کرنا بھی جائز اور درست ہے اور اس کے اندر خاص طور سے وہ لوگ جو پہلی مرد پر قربانی کرتے ہیں جو کبھی جانور وغیرہ نہیں خریدتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی سہولت ہے کہ ان کو کبھی بھی دھوکہ نہیں لگے گا چوتھا سوال ہمارے ایک دوست نے کیا ہے وہ یہ کہ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں کسی دوسرے ملک کے اندر ہیں وہ اگر ہمارے ملک کے اندر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کرے گے مثال کے طور میں ہندوستان کا رہنے والا کوئی شخص ہے وہ جا کر سعودی عرب کے اندر نوکری کرتا ہے جوب کرتا ہے یا دبائی کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر اور وہ وہاں پر اگر جانور خریدتا ہے تو جانور بہت مہنگے ملتے ہیں تو اگر وہ ہندوستان کے اندر قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے کرے گا یعنی وقت کا کیسے اعتبار ہوگا کیونکہ سعودی عرب وغیرہ کے اندر ایک دن پہلے قربانی شروع ہو جاتی ہے اور ایک دن پہلے ہی اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو کس جگہ کا اعتبار ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ بیرون ملک کے اندر جو شخص بھی ہے اگر وہ یہاں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایک مسلم قائدہ آپ یہ سمجھئے کہ جانور جس جگہ ہوگا چاہے جانور ہندوستان میں ہو پاکستان میں ہو کسی بھی ملک کے اندر ہو جس جگہ وہ جانور ہوگا اس جگہ کے وقت کے اعتبار سے اس جانور کے قربانی کی جائے گی یعنی کہ اگر ہندوستان کے اندر زبا ہو رہا ہے تو ہندوستان کے اندر جس دن عید کی نماز ہوگی اسی دن عید الازہ کی نماز کے بعد اس جانور کو قربان کیا جائے گا زبا کیا جائے گا پانچمہ سوال ہمارے ایک دوست نے کیا ہے کہ کن کن دنوں کے اندر روزے کا رکھنا منع ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سال کے اندر پانچ ایسے دن آتے ہیں جس میں روزے کا رکھنا منع ہے حرام ہے مکروح تحریمی کے درجے میں ہے وہ پانچ دن کون کون سے ہیں وہ پانچ دن ہے عید الفطر کا دن عید الازہ کا دن اور عید الازہ کے بعد کے تین دن یعنی کہ گیارہ پارہ اور تیرہ گویا کہ ٹوٹل یہ پانچ دن ایسے ہیں جس کے اندر روزہ رکھنا منع ہے چھٹا سوال جو ہمارے ایک دوست نے کیا ہے جو بہت اہم سوال ہے وہ یہ کہ گابن جانور یعنی کہ پریگننٹ حاملہ جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پریگننٹ حاملہ جانور کی قربانی کرنا بلکل جائز ہے اور اس کے اندر ایک صورت ایسی ہے جو کراہت ہے یعنی کہ وہ صورت یہ ہے کہ جب جانور کی بچے کی پیدائش کا وقت بلکل قریب ہو دو چار دن باقی ہو تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی کرنا مکروح ہے اور اس کے اندر کراہت ہے جانور کے بچے کے پیدائش میں مہینہ دو مہینہ ہو تو سورت میں اس کی قربانی بلکل بلاکراہ جائز ہے اس کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچہ جانور کے پیٹ کے اندر ہے اس کا کیا کریں گے تو اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو اس سورت میں تو اس کا گوشت بلکل یا کسی بھی سورت میں کھانا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے اس گوشت کو دفن کر دیا جائے گا اور اگر جانور کا بچہ زندہ پیدا ہوا ہے تو اس کو زباہ کر کے اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے اور اگر اس کو چاہیں تو آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ اس کا گوشت اگر نہ کھائیں جیسا کہ بعض لوگوں کو ایسی چیزوں کے کھانے میں کراہت محسوس ہوتی ہے تو آپ اس بچے کے گوشت کو زباہ کر کے اس کو دفن بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس بچے کو پال لیں اور پالنے کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو صدقہ کر دیں یا کسی غریب کو صدقے کے نام پر اس کو دے دیں اور اگر آپ اس کو خود استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس جانور کی جو قیمت ہو اس وہ کم سے کم صدقہ کر دیا جائے اس کے اندر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جو بچہ جو اگر اس کو پال کر کے سال دو سال کے بعد اگر دوبارہ قربانی کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں اس کے قربانی جائز نہیں ہوگی اس کو صدقہ ہی کیا جائے گا ساتمہ سوال جو ہمارے ایک دوست نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ابھی لوگ ڈاؤن ہے اور بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے عید الازحہ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے تو ایسی جگہوں پر ایسے شہر کے اندر کس وقت قربانی کریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اوپر کسی بھی طریقے کے پابندی نہیں ہے بلکہ زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی ہے تو اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دس بیس افراد ملک کے بھی عید الازحہ کی نماز ادا کر لیں گے اور اگر اس طریقے سے بھی ممکن نہیں ہے تو گھر کے اندر چار پانچ افراد ملک کے بھی عید الازحہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں تو ان صورتوں کے اندر اگر کوئی شکل نکل سکتی ہے نماز ادا کرنے کی تو اس صورت میں عید الازحہ کی نماز کے بعد قربانی کی جائے گی اور اگر کوئی بھی صورت کوئی بھی شکل اس کے اندر نہ نکل پائے نماز کے عدا کرنے کی تو اس صورت میں قربانی جو کی جائے گی وہ زوال کے بعد کی جائے گی زوال کے وقت اب وہ شہر دیکھ لیں جو شہر کے وہ شہر کے اندر زوال کے وقت کس وقت ہو رہا ہے تو زوال کے بعد آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ دھیان رہیں یہ مسئلہ صرف شہروں کے لیے ہیں اگر گاؤں دیہاد ہیں جہاں پر جمعہ اور عیدین کے شرائط نہیں پائے جاتے ہیں تو ان جگہوں پر عیدالعزہ کی نماز چونکہ ہوگی نہیں تو وہاں پر صبح صادق کے بعد آپ کسی بھی وقت قربانی کر سکتے ہیں امید ہے آپ عزرات کو یہ مسائل سمجھ میں آگے ہوں گے اور آپ عزرات کو بہت ہی اہم معلومات حسن ہوئی ہوگی آپ سبی عزرات سے آخر میں گزارشی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ